دوستو بات کریں گے آج ہندی سینیما کی بہت ہی بڑی سریلی گائی کا لطا منگیشکر جی کی کیونکہ آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے ہو گئے ہیں پورے دو سال آج ہی کے دن چھے فیبرری دو ہزار بائیس کو لطا جی نے ہم سب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا آج انہی کے یادوں کو زندہ کرتے ہوئے ان کے دو گیتوں کی بہت ہی خوبصورت کہانیاں 1960 میں فلم مغلے آزم ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم ایک بلوک بسٹر رہی تھی آج تک اس فلم کا لوہا مانا جاتا ہے اس فلم میں لطا منگیشکر جی نے مدوبالا کیلئے ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ گانے گائے تھے لیکن ایک گیت کچھ زیادہ ہیٹ رہا تھا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا اس گانے کو لکھا تھا شاکیل بدائیونی نے اس فلم کا سنگیت تھا نوشاد صاحب کا لیکن نوشاد نے یہ گانا اتنی آسانی سے سیلیکٹ نہیں کیا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈیڑھ سو گانے چوز کرنے کے بعد سننے کے بعد ریجیکٹ کرنے کے بعد اس گانے کو چنا تھا جو کی لطا منگیشکر جگ گانے والی تھی جب پیار کیا تو ڈرنا کیا پیار کیا کوئی چوری نہیں کی چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا جب یہ گیت نوشاد نے کنفرم کر دیا کہ اس گانے کو فلم میں رکھا جائے گا تب اس گیت کو گوانے کیلئے لطا منگیشکر جی کو چنا گیا تھا اور لطا جی نے اس گانے کو کئی بار گاہ دیا تھا لیکن نوشاد کو یہ گیت پسند نہیں آ رہا تھا جو وہ اس گیت میں ایک گونج ٹائپ کی چاہتے تھے وہ گونج انہیں اس گیت میں نہیں مل رہی تھی کئی بار ریکارڈنگ کرنے کے بعد بھی وہ بات جب نہیں آئی تب نوشاد جی نے لطا منگیشکر جی سے کہا کہ اس گیت کو باتھروم میں گایا جائے کافی چوکانے والا فیصلہ تھا لطا جی بھی ایک دم حیران تھی کہ ایسا کیسے لیکن نوشاد کے کہنے پر لطا جی نے اس گانے کو باتھروم میں ریکارڈ کیا اور اس کے بعد جب گیت کو سنا گیا تو نوشاد کو اس گانے میں وہی گونج ملی جو کی وہ چاہتے تھے اور تب اس گانے کو فائنل کر کے فلم مغلے آزم میں رکھا گیا اور یہ گیت بہت بڑا ہٹ رہا تھا ایک سب کو پسند آنے والا گیت بن گیا تھا لطا منگیشکر جی کے بہت بڑے ہٹ گانوں میں اس گانے کو شمار کیا جاتا ہے اس گانے کی کامیابی کے بعد ایکٹریس مدوبالا نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ آج کے بعد ان کے سارے گیت لطا منگیشکر ہی گائیں گی نہیں تو وہ اس فلم میں کام ہی نہیں کریں گی اور ان کے میکسیمم گیت لطا جی نے ہی گائے دوسرا قصہ جڑا ہے اس فلم کے کئی سال پہلے سے جب فلم محل ریلیز ہوئی تھی سال تھا 1949 اس فلم میں سنگیت دے رہے تھے کھیم چند پرکاش اور جس گانی کی میں بات کروں گا اس کو لکھا تھا یہ دو نام آتے ہیں کہیں یہ نام آتا ہے نقشب صاحب کا زیادہ تر یہی جانا گیا ہے کہ نقشب جی نے ہی اس گانے کو لکھا ہے اور ایک دو جگہ نام آتا ہے شوکت علی دہلوی کا یہ گانا تھا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا آئے گا جو کہ لطا منگیشکر جی نے بہت ہی مدور بہت ہی کمال گایا ہے اور اس گانے کا فلمانکن بھی بہت شاندار تھا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا یہ گیت ریکارڈ ہوا تھا بامبے لیب میں اور جب یہ گیت لطا منگیشکر جی ریکارڈ کر رہی تھی تب اتفاق سے وہاں پر فلم ایکٹریس نرگیس اور ان کی ماں جدن بھائی بھی وہاں پر موجود تھی وہ فلم لاہور کی شوٹنگ کر رہی تھی لطا منگیشکر جی کا گایا ہوا یہ گیت آئے گا آئے گا آنے والا جدن بھائی نے بڑے ہی دھیان سے سنا جب گانا پورا ریکارڈ ہو گیا تب جدن بھائی پہنچ گئی لطا منگیشکر جی کے پاس اور ان سے ملی اور ان سے کہا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے لطا منگیشکر جی نے کہا جی لطا تب جدن بھائی نے کہا کہ ماشاءاللہ تم نے کیا بغیر کہا ہے دیپک بغیر کیسے پروانے جل رہے ہیں یہ تم نے جو بغیر کہا ہے یہ اس طرح کا صاف تلفز بہت ہی کم لوگوں کا ہوتا ہے تمہاری زبان بہت صاف ہے تم نے بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے بغیر کہا ہے بغیر نہیں کہا تم بہت نام کماؤ گی اور بہت آگے جاؤ گی اپنی زندگی میں جدن بھائی کی یہ بات سن کر لطا جی یقیناً بہت خوش ہوئی ہوں گی اور جدن بھائی کی یہ بات سچ ثابت ہوئی لطا منگیشکر جی کو اتنی کامیابی ملی جو شاید کسی اور فیمل سنگر کو نہ ملی ہو لطا منگیشکر جی کی کامیابی کا کچھ الگ ہی مقام ہے تو لطا جی کو یاد کرتے ہوئے ان کی یادوں کو زندہ کرتے ہوئے آج ریٹرو شاویز کے یادوں کے روحانی قصے میں یہی بات آپ سے شیئر کرنی تھی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا چینلل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ریٹرو شاویز جائے بھارت جائے میں